موسیقی 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 آپ اپنا ہی ریجن یا اپنی ہی کنٹری کا آپ ایک مزاک اڑوا رہے ہیں اور انگریزوں کے ساتھ جو انگریز آتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے میں اسلام پسند ہوں میں امن پسند ہوں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہوں جس کی وجہ سے مجھے بار بار ٹورٹر کیا جاتا ہے الحمدللہ ایک مولانا صاحب جو تھے بہت اچھے ہیں میرے ٹیچر ہیں سارے لگ لی ہیں وہ شاید لڑکی پاگل ہو گیا ہے کیونکہ ایسے تو کوئی بھی کسی کو اپنے مطلب بنا سکتے اس طرح تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ ہر سڑک پی آتا جاتا ہو میں ایسے تھوڑی نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں اس کو نہ فیمس کروانے کے لئے کریو اس کو بولو کہ اپنے کوئی آئیڈی وغیرہ بتا دے جس کو وہ فیمس کروانا چاہتی ہے ہم وہ بتا دیتے ہیں ہم وہ لوگ بس اس کی آئیڈی کو فولو کر دے میں اپنی والدہ لیمانا شی از میرہ مادر شی از نوٹ کیار مائی پرسنلی آمائی پرسنلی آمائی پرسنلی آمائی پرسن آمائی سیریس پرسن کیا جوک مارا بھائی میں بچپن سے اغواہ ہو کے پاکستان آئی ہوں مجھے شباہ شریف انکل نے انڈیا میں جب سملی میں بہت اچھل پودک ہوئی تھی وہاں کے گانے اور وہ دیکھ کے میں بہت فس گئی تھی بچی تھی مگر میں نے پوری دنیا پیدل چل کے آہستہ آہستہ پار کی جنگلوں سے نکلتے نکلتے بیچ میں کافی ٹائم میرے بہت سپنٹ گیا اب ریسنٹلی امریکہ کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں جس میں دوسری دفعہ ڈانلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن چکے ہیں امریکہ کے اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بڑی عجیب سی ویڈیو گردش میں ہے جہاں پر ایک پاکستانی بچی کہہ رہی ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ میرے والد صاحب ہے میں ان کی سگی اولاد ہوں ہمیشہ ڈانلڈ ٹرمپ میری ماں کو کہتا تھا you are careless you are careless تم میری بیٹی کی نہیں care کر سکتی اچھا لیوانہ نہیں کرتی تھی کیا فائنلی کوئی تو آیا گولامی سے بچانے کے لیے ہم لوگوں کو اچھا یہ اکیلی لڑکی بچا لے گی کیا پتا وہ کرتی تھی میری کل جب میرے ماں باپ کی لڑائی ہوئی تھی اس وقت میں بہت ہرٹ ہوئی تھی امارہ مزرباز ہے پاکستان میں امارہ مزرباز اپنے واپس والد سے ملنا چاہتی ہوں اور چیری کرسمنس جو یہ میری کرسمنس کہہ رہے ہیں میرے والد نے میری کرسمنس ڈانلڈ ٹرمپ میرے لازٹ ٹائم کہا ہے وہ میری کرسمنس اس طرح ہے کہ وہ میری کرسمنس تھی جب میں وہاں ٹری پہ لگاتی تھی اور سب کچھ کرتی تھی ان خاتون کو دیکھنے کے بعد تو میں یہ بول سکتا ہوں کہ کوئی اتنا جاہل کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بتاو مجھے ان کی بیوی یعنی کہ میری ماں مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھی مجھے پاکستان بیجا گیا میں دوبارہ اپنے والد صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں اور میں اسلامیق بھی ہوں میں اسلام سے میرا تعلق ہے میں مسلمان ہوں لیکن وہ میرے سگے والدیں کچھ اس طرح کی ویڈیو میں باتیں بولتی ہوئی ہو سنائی دے رہی ہیں لیکن ڈانالڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے سارے پیسے تمہارے سیاست دانوں کو دے دی ہیں اب وہ اپنے پاکستان واپس جاؤ اور پھر واپس آنا اب میرا باپ مجھے یاد کرتا ہے اور میں بھی اس کو یاد کرتی ہوں کیونکہ ڈانالڈ ٹرمپ اس میں فادر میں کسی سے مزاک نہیں ہا کرنے آئی میں ایک سیریز پرسن ہوں آج تک ہم نے سنا کہ پاکستان اپنے مطلب کے لیے کسی بھی ملک کو اپنا باپ بنا لیتا ہے لیکن آج پاکستان کے ایک لڑکی نے حدی کر دی اس نے تو ڈانالڈ ٹرمپ کو ہی اپنا باپ بنا لیا مطلب ڈانالڈ ٹرمپ دیکھ لینا ایسے ویڈیو تو اپنا سر پکڑ لے یہ کب ہوا کیسے ہوا میں کیا کرنے گیا تھا یا اس کے ماں کیا کرنے آئی تھی اور ایک بار کو میری فجا خالیفہ بھی بولے نا کہ ڈانالڈ ٹرمپ اس کا باپ ہے میں مال لوں یہ اتنی کالکلوٹی کئی سے لگ رہا ہے ڈانالڈ ٹرمپ اس کا باپ ہوگا پاکستانی پاگل لڑکی کے بارے میں پاکستانی دوسری پاگل لڑکیوں کی کیا رہا ہے وہی دیکھتے ہیں آج مزائے گا ہم نے بھی دیکھی تھی اس کو لگتا ہے یہ ٹرمپ کی سگی اولاد جتے کونفیڈن سے کہہ رہے ہو بھی سکتی ہے ہمیں ان کی اولادیں بننے کا اتنا شاک کیوں ہے ان کی گودوں میں بیٹھنے کا ہمیں ہے ہمیں تو نہیں ہے پیسے میں عوام کی اوپر اللہ بات کر رہی ہوں بس ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں شاید وہ اس لیے امریکہ میں بہت اچھا لگتے ہیں بہت زیادہ کیوں کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں غلام غلامی کے بہت شاک ہو گیا وہ بچی کہہ رہی ہے میں اس کی سگی اولاد ہوں مجھ پہ میری ماں بڑا ظلم کرتی تھی مجھے پاکستان بھیجا گیا میں دوبارہ ٹرمپ سے ملنا چاہتی ہوں اچھا اتنا کچھ تھا اور وہ کہہ رہی ہے سب سے بڑی بات میں اسلامی ہوں تو یہ پاکستانی اولاد کہاں سے آگئی ٹرمپ کی ڈانالڈ ٹرمپ کی یہ تو پتہ نہیں تھا میں پتہ چل گیا ہے اب پتہ چل گیا ہے کیا کہو گے نو ورڈز اسے پوچھنا پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے بچا لے گی بیٹی ہے نا ان کی آپ کو کیا لگتا ہے وہ بچی نے سوشل میڈیا پر ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے خود لائم لائٹ میں آنے کے لیے یہ بات کیا ہے یا وہ منٹلی ہیل تھی میں فیمز کرنا چاہتی ہوں آپ اپنی رائے دے آپ کو کیا لگتا ہے منٹلی ہیل تھی یا پھر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا شوق تھا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا شوق ہو سکتا ہے منٹلی ہیل کیوں کہیں گے مطلب اس نے آیت بھی بڑی صحیح سے پڑی ہے پھر اس نے ہر باتیں صحیح سے کی ہیں تو میں بھی پھر سوشل میڈیا پر ان ہونے کا شوق ہو اوپیسلی ہرے کوئی آج کل تو ایسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ پسند نہیں ہے کافر ہم نے مارنے ہے لیکن ہم انہی کے پاس جانے کے خواب کیوں دیکھتے ہیں پھر بتائیں کیوں دیکھتے ہیں میں تو نہیں دیکھتی آپ کی نہیں دیکھتی کیونکہ مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے مطلب آپ کو امریکہ سے نفرت ہے یا ہندووں سے کافروں سے نفرت تو نہیں ہے سب ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پر کو کیا لگتا مطلب کچھ بھی نہیں لگتا لیکن سب کو جوپس وغیرہ کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں جو لوگ بھی ہوتے ہیں اس لیے پاکستان میں جوپس بھی تو نہیں ہے اگر یہ ویڈیو ٹرمپ کو اس بچی کا گیٹ اپ دیکھ رہے ہیں اس بچی کا وی آف ٹاک دیکھ رہے ہیں اور ٹرمپ کو کیا پڑی تھی کہ وہ دیکھیں نا سوچنے سمجھنے کی ایک بات ہے پتہ نہیں کیا ہماری عوام کیا کر رہی ہے اور کیسے کیسے سکینڈلز اور ار ریلیونٹ یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے حد ہوتی ہے بھی پاکستان کو بدنام کرنے میں کس حد تک جائیں گے یہ تو میں حیران ہوئی دیکھ کے سن کے میں نے دیکھے ویڈیو پوری نہیں دیکھی آپ تو لگتا پاکستانی اولاد ہو سکتی ہے کوئی ٹرمپ کی نہیں بلکل بھی نہیں یہ دیکھ کے واضح تھوڑ پر کلیر پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک سکینڈل ہے نہ اس کی شکل ملتی ہے ٹرمپ سے نہ اس کی وائب سے ملتی ہے نہ رنگ روپ ملتا ہے نہ لہجہ ملتا ہے دیکھیں جی میں تو یہ سمجھ رہی ہوں سوچ رہی ہوں کہ یہ اس نے اس کو اپنا باپ تیار کی ہوگی کوئی مائنڈ سیٹ ایسا کی ہے کہ یہ اب سوشل میڈیا پر یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی ہے ٹرمپ دیکھے گا ٹرمپ تک پہنچ گئی ہوگی یہ چیز اس تک پہنچ گئی ہوگی چیز اگر یہ وائرل ہوئی ہے تو وہ کہے گا کوئی بھی یہاں سے میری اولاد بن جاتی ہے وہ اس چیز کا مائنڈ نہیں کرے گا یا وہ اس چیز کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں لے گا کیونکہ اس کو پتا کہ سیاست میں کسی حد تک بھی جایا جا سکتا ہے میرے خیال سے یہ سائکوٹک بیہیوئر ہے اور مطلب کوئی نارمل انسان کھڑے ہو کے بات اور آپ ان کے اپیرنس بھی دیکھ سکتی ہیں اس میں کیا ہے تو میرا تو نہیں یہ بلا وجہ کا ایک اٹینشن سیکنگ بیہیوئر ہے تو ایسی چیزوں کو جیسے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہر سارے میڈیا کے وہ مائک بھی موجود تھے تو میرے خیال سے آپ جتنا اٹینشن دیں گے ایسی چیزوں کو آپ اپنا ہی ریجن یا اپنی ہی کنٹری کا آپ ایک مزاک اڑوا رہے ہیں کیونکہ نیگٹیف پبلیسیٹی ایسی چیزوں کو کائنڈ آف پبلیسیٹی تو آپ کو ایسی میرے خیال سے میڈیا کو ایسی چیزوں کو ہوا ہی نہیں دینی چاہیے اور ان تک ایسی کوئی مطلب یہ صرف ظاہر ہے ہر کوئی کوشش کرے گا کہ ان کے چینلز پر ویوز آئیں تو اس لڑکی کا اس بچی کا جتنا اس میں کسور ہے میرے خیال سے ہمارے میڈیا کا بھی اتنا ہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اس نے لائم لائٹ میں آنے کے لئے کیا ہے اوپیسی یہ پبلیسیٹی سٹانٹ ہے اور آپ اس کو کسی بھی طریقے سے جیسٹیفائی نہیں کر سکتے وہ بات سمجھی نہیں آرہی وہ عجیب سی ایک بات ہے اور اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے وہ شاید لڑکی پاگل ہو گیا کیونکہ ایسے تو کوئی بھی کسی کو اپنے مطلب بنا سکتے اس طرح تو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ ہر سڑک پہ آتا جاتا ہوں میں ایسے تھوڑی نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں وہ شاید لڑکی پاگل ہو گیا اور ہاں شاید وہ مطلب اپنے لیے تھوڑا سا پاپولیٹی پانے کے لیے آپ خود کو فیمس کروانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے اور دیکھو اگر کوئی ڈولر ٹرم کی بیٹی ہوگی تو بزاری سے بات ہے وہ امریکہ میں ہی ہوگی اس کا پاکستان کیا کام ہے اور دیکھو مجھے رکھ رہا ہے کہ وہ بس خود کو نہ فیمس کروانے کے لیے کر رہی ہے تو بولو کہ اپنی آئی ڈی وغیرہ بتا دے جس کو وہ فیمس کروانا چاہتی ہے ہم وہ بتا دیتے ہیں وہ لوگ بس اس کی آئی ڈی کو لائک فولو کر لیں فولو کر لیں تو آپ اس کو فیمس کروانے کے لیے میں اس کو فیمس کروا دیتی ہوں بس مجھے اپنی آئی ڈی بتا دیں میں اس کو بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ کی آئی ڈی کے لگ آپ کو فولو کریں گے اگر اس کو مطلب اپنی اتنی پاپولارٹی چاہیے تو لوگ اس کو پاپولار کر دیں گے چارے ڈانلڈ ٹرمپ نے دیکھ لی یہ ویڈیو ٹرانسلیٹ ہوئی بھی تو کیا کرے گا وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے وہ دیکھو اس کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے وہ اب اپنی نقلی اولاد کو بھی یہاں پہ آکے ڈھونڈے چاکستانی مسلم اولاد کیونکہ دیکھو یہاں پہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں پاپولار ہو جاؤں کیونکہ کوئی پیسہ کے پیچھے بھاگتا ہے اور شاید وہ لڑکی بھی پیسے کے پیچھے جا رہی ہے میرا نیکس سوال آپ سے یہی تھا جیسے وہ پاکستان کے اندر میرا دل یہ پکارے آجا وہ لڑکی دو کروڑ ایک ہی دن میں اس کے ویوز آئے تر وہ بڑی وائرل ہو گئی تھی کیا یہ لڑکی پبلی سیٹی سٹرنٹ کھیل رہی ہے کہ چلو میں ایک دن میں وائرل ہو جاؤں گی پیسہ شہس آئے گا پیسوں میں کھیلوں گی یا پھر وہ اپنا پیغام ٹرمپ تک پہنچانا چاہتی ہے کہ ٹرمپ اس کو امریکہ میں انویٹیشن دے تھوڑی ہلپ ہو جائے گی وہ بس نہ خود کو پاپولر کرنے کی کوشش کر رہی ہے شاید وہ پیسوں کو پیچھے جا رہی ہے لیکن ہم اب ہر کسی کوئی طرح بھی نہیں کہہ سکتے شاید یہ اس کا کوئی فن نہ ہو جو اس نے کی ہے بٹ میں اسے یہی بولوں گی کہ اگر وہ فیمس ہونا چاہتی اپنی کوئی آئی ڈی بتا دے ہم اسے فیمس کروا دیتے ہیں وہ اس طرح کسی کی بیٹی تو نانا بنے وہ منٹلی پاگل تو نہیں ہے کہیں وہ منٹلی نہیں کہہ سکتے شاید اس کا کوئی اس کے پیچھے ایت اچھے سے پڑی ہے منٹلی پاگل تو نہیں بولتی پاگلپن نہیں کہہ سکتے ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں مطلب لوگ دیکھو خود کو پاپولر کرنے کے لئے یا شاید وہ اپنی فرنڈز کے ساتھ ہوئی اس کا کڑیر وغیرہ ہو کیونکہ دیکھو جب بندہ فرنڈز کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بہت فن کرتا ہے پاکستان کی امیج کتنی حراب ہوگی پہلے ریپورٹ آئی تھی چار کروڑ پاکستانی پاگل ہے وہ تو اب ہم نہیں نہ کہہ سکتے شاید اس بچی کے اس کے پیچھے کے مقصد ہو اب اس نے یہ کیا دیکھو پاکستان کو ہر بندہ اگر پاکستان کے بارے میں سوچے تو وہ مطلب ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کو سوار سکتے ہیں ہم ہی پاکستان کا فیوچر ہے اور ہم ہی پاکستان کو سواریں گے مجھے نہیں پتا یہ لڑکی سچ میں پاگل ہے یا ناٹک کر رہی ہے یا فیم کے لئے کر رہی ہے لیکن مطلب تھوڑی سی بھی گیرت نہیں ہے کہ کیا بول رہی ہے کیا بھنڈ مار رہی ہے کیا پاکستانی نمونوں سے اور ہم امید بھی کیا کر سکتے ہیں بس میں اس کو اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ پینگوین تھوڑا ٹائم سے کھا پی لیا کر ورنہ تھوڑے دن میں مرگی کے دورے اور آنے لگ جائیں گے کہ چکر وکر کھا کر گر جائے گی پھر ڈونال ٹرمپ نہیں آئے گا تو جھے جوتا سمانے کے لئے تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی آپ کے کیا تھوڑ سے اس ویڈیو کے بارے میں کمینٹ سیکسر میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا جے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جے یو یو کٹو بھائی یو یو کٹو بھائی جے شرا جی کیا بات ہے جی میں کہوں کہ زبردستہ تو کر دیں معاف شاہ ہو جانے کیا بات ہے یار ویسے دماغ سے پیدل ہے لڑکی ٹوٹلی پیدل ہے اور یہ کوئی پرابو گنڈا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ سستی فیم کے لئے کر رہی ہے اور جو بندے کھڑے کیوں ہیں پیچھے عجیب بکواسیات ہے بہت اچھی بات کی اس لڑکی بیچ میں ہے انہوں نے کہا میڈیا کیوں اچھار رہا ہے اسی اس کو کیوں کر رہے ہو اس کو وائرل کیوں اسے موقع دے رہے ہو پھر جب دوسری کنٹریز جو ہاں پہ بلیم کریں گی ہسیں گی تو اب یہ ٹیو بھائی جو ہے ٹیٹو بھائی ہے نا کٹو کٹو بھائی ہے نا یہ اس کا لڑکی کا نام کٹو بھائی ہے چینل کا نام کیا ہے چینل کا نام بھی کٹو بھائی ہے انڈی میڈیا انڈیان 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 میڈیا میڈیا لیٹسٹ تو یہ ان کے چینل کا نام ہے آپ دیکھ لیں انہوں نے ویڈیو گریئٹ کر دی ہے نا اب انہوں نے بنا دی ویڈیو اب پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کیونکہ یوٹیوب جو اور دوسرے سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو ہے نا کانٹروورسی والی ملے جس کو ہم تھوڑا ہسی مزاگ میں بھی کریں تھوڑی وائرل ہو اور ہماری ویڈیو بھی اوپر جائے گی ویوز ہمیں ملیں گے ہر بندہ ویوز کیلئے کر رہے ہوتا ہے پیچھے مقصد کیا رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں پیسہ اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اب وہ ویڈیو پر ریاکٹ ہوا ہے اور مطلب انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر ایک قسم کا روست کیا ہم نے تو وہ روست جو ہے ہم اس کے اوپر ریاکٹ کر رہے ہیں اب میں نے ویڈیو کلپ تھوڑا سا دیکھا تھا اوہ یقین مالو اتنا میری برداشت سے باہر ہوگا میں نہ کیوں کہ شرمندگی ہو رہی تھی مجھے ایزا پاکستانی یا کیا بکواس ہے کیا چل رہا ہے مطلب کچھ بھی قان کرو ٹک ٹاک یا فیس بک تو آگے اس طرح کی بکواس یاد ہی آنی ہے مطلب کوئی اچھی چیز نہیں آنی کچھ دیکھنے لائے یہی بکواس یاد پڑی ہو یاد طرف تو میں نے ویڈیو سکرول اپ کر دی تو اس کے پر کر رہے ہیں بہت بڑی دیر بہت بہت پھر کسی نے مجھے سینڈ کر دی گروپ میں میں نے بہت سنائی میں نے کہا کیا بکواس ہے اس کو کیوں وائرل کر رہے ہو کیوں شیئر کر رہے ہو اس کو اور نہیں یہ فنی ویڈیو تھی تم بھی دیکھو اور میں نے کہا یا دیکھ رہے دیکھ رہے میں تم وائرل کر رہی اوپر سے تم لوگوں نے فیس بک پہ بھی اور میسنجر پہ بھی اور میسیج میں بھی سینڈ کر رہے ہو کیونکہ وہ بقاعدہ لوگوں کو ساتھ لے کے آئی ہوئی ہے بینر انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں ایک قسم کا اتجاج کر رہی ہے بینر تو اٹھائے ہیں بینر اٹھائے ہیں اچھا انہوں نے سارا کچھ کیا ہے وہاں پہ کھڑی ہوگی بول رہی ہے کہ میں ڈونٹ رب کی بیٹی ہوں اچھا پروف دے ڈین اے ٹیسٹ ہو پروپر وہ چیز جو ہے وہ پروف دے اس کی ماتا کدھر ہے اچھا یہ ڈونٹ نام کی بیٹی ہے جو اصل ہے اس کے ساتھ زندگی گزار میں نہیں وہ ادھر یہ وہ کہہ رہی ہے وہ ادھر یہ اچھا ایڈی کارٹ پر مزر عباس لکھا ہوا ہاں ایڈی کارٹ پر مزر عباس لکھا ہوا وہ کسی لکھا ہوا وہ وار وار نام لے رہی مزر عباس مزر عباس پر ساری دنیا پار کار کے پیدل چل کے پاکستان آئی ہے انڈیا میں گم ہوئی تھی انڈیا میں اسے جو ہے پوری دنیا گم کے جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے دنیا پوری گم کے اور پھر پاکستان آئی ہے ہرانگے انڈیا پاکستان کا بارل سا آتا تو بارل بارل سا پا رہا جا یہ بتانے کے لیے کہ میں ڈونر ٹرم کی بیٹی ہوں جو میں انڈیا میں گم ہوئی mayı تھے وہ چھوٹے ہوتے ہوئے پاکستان آگئی تھی نہیں وہ کم کم کا میلا ساری چیزیں یاد ہیں ساری چیزیں یاد ہیں کہ انڈیا میں شو ہوا تھا وہاں پہ میں گم ہوگی تھی چھوٹی تھی بچی تھی تو تب ہی انڈیا سے پاس انڈیا بیسی کو اپروچ کر لینا تھا نا یہ چیزیں کہ میں دونال ٹرامپ کی بیٹی ہوں جی کہ مجھے واپس امریکہ بیچا جائیں اور ٹرامپ کی بیٹی ہوتی ٹرامپ چھوڑ کے جاتا اس کو پہلی بات تو یہ ہے ویسے مم کی لے کہ ٹرامپ کیسی میوزک شو میں آیا ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں کوئی میوزک شو ہو ہے جس میں ٹرامپ آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے کیونکہ اکدار آنے سے پہلے وہ آ سکتا ہے مانتا ہوں لیکن ٹرامپ کیا چھوڑتا اپنی بیٹی کو یہ صرف فیم کے لیے یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے پبلسٹی لے رہے ہیں اور سستی پبلسٹی ہے اوپر سے جو ہے نا ایک ورڈ آپ دیکھیں آیت اب سنائی ہے اس نے آیت سنہا کے قرآنی آیت سنہا کے اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں ایک سچی مسلمان ہوں میں ایک پیور مسلمان ہوں مطلب کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے فیم حاصل کرنا چاہتی ہے کہ لوگ کہیں گے اوہ جی ٹرامپ کی بیٹی ہے اور جی وہ مسلمان بھی ہے تو چلو سپورٹ کر دیتے ہیں تو یہ صرف ایک سٹانٹ ہے یہ اس کا اسلام کو بھی بیچ میں لے آئی ٹرامپ کو بھی بیچ میں لے آئی اور پاکستان کو پاکستان میں فیم حاصل کرنے کے لئے بھی بیچ میں آئی یہ نا کہ وام اس کے پیچھے آئے یہ آیت پڑھنے کا مقصد اس کا یہی تھا ایت کا تجمہ بھی وہ کہتی ہے وہ جو میری کرسیمس انہوں نے کہا بھیش کی ہے وہ تو میری کرسیمس ہے انگلیش سے میرے سے لگے رہا تھا یہ ویسے ساتھ یہ بھی کہہ دیتی نا کہ میں شباہ شریف کی شاگیر دوں پھر بھی مزے کے بات ہوگی کیونکہ انگلیش میرا حال ہے انہی سے سیکھی ہے کات دو گیا انگلیش کے بیڈے کراہ کار رہی باقی رہی بات ہے اس نے کہا کہ میری کرسیمس وہی نا میری کرسیمس وہ تو اس نے ویسے ہی ٹرامپ نے ظاہرہ وش کی میری کرسیمس کہتی ہے کہ وہ پچھلی دفعہ جب اس نے میری کرسیمس کہا تھا تو وہ میری کرسیمس حصل میں جب چھوٹی تھی تو میری کرسیمس تھی میری تو میں مطلب کرسیم نا رہی تو وہ انہوں نے ویش کی ہے میری کرسیمس مجھے ویش کی ہے تو یہ میری کرسیمس اس لیے بولا ہے تو مطلب کہ اپنی لاجہ کی دے گئے اپنے سارا کوئی دے گئے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یار اس میں اتنا کانفیڈنس آیا کیسے میں تو یقین کرو سوچو آپ لوگ سوچو کہ آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑ گئے اتنا کانفیڈنس کیسے آیا یہ تو کوئی دعائی کھائی ہوگی انہوں نے کوئی اسی میڈسن لی ہوگی یہ ایکسپائیڈی چیز کالی ہے جس کی وجہ سے یہ ریاکشن آ رہے ہیں اتنا کانفیڈنس مطلب کہ فرنٹ پہ کھڑے ہو کتنے لوگوں کے سامنے اور اتنے طریقے سے بات کر دینا اور پھر پروف دے دینا جناب یہ ہوا اور یہ ہوا اور کچھ چیزیں تو بکواس چلے وہ اتھینٹک بھی کرتی نا کہ یہ میرے پاس سپورٹس ہیں اور یہ میری مدر کی فوٹو ہے اور یہ وہاں پہ میں گئی تھی اور وہاں پہ ویزا لگا تو وہ پروف دے دینا مطلب وہ ہے تو گئی اور وہاں پہ اور وہاں سے ملی ہو این اے رپورٹ ہوتی ہے سب سے بڑی میل سیزیں اون سے ملی بھی ہو تصویر کھیچیوں اور جانتے بھی ہو تب بھی ہو تصویر ہو جب جوٹے ہوتے ہوئے چھوڑ گیا آگی تصویر کہاں سے لگ ملے گی اس کو اور نہیں دبارہ گئی ہو دبارہ تو گئی ہو نا وہ گئی رہی ہے کہ مجھے لے کے جائے اچھا یہ بڑا سرپرائزلی پوائنٹ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد اس کو یاد آیا کہ یہ کام میں نے کرنا چاہیے اور مجھے اتجاب اور تب ہی یاد آیا جب ٹرمپ میرا حال میں یہ ملکہ لیکشن جیتا ہے نا اس کے بعد یاد آیا کہ ٹرمپ کی میں نا بیٹی جو ہے وہ ابھی کوشت کر دوں خود کو اور ایک تو یہ سارا کچھ پبسٹی کے لیے ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ کہ میں کوئی اگر سنے گا تو وہ مجھے وہاں پہ بلاہا لیں گے میں سیٹل ہو جاؤں گی یہ سارے ڈرامے ہیں سب کچھ یہ نوافیہ کی طرح سیٹل کر دیں کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے بھائی سخت پالیسیزم امریکہ کی وہ ایک لگ ٹاپک ہے بارال جی یہ چیز جو ہے ایک یہ بونڈا مزاکی تھا اور ایسا جو کی اس چیز کو لیں گے لیکن یہاں کہ بدنامی تو ہو رہی ہے اور اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے اور ویڈیو وائرل ہوگی ہے کافی آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر اپنا اپنی دینا ہے یار کمر سیکشن میں کہ آپ سے کیا لگتا ہے کہ ہاؤس باو باڈی لینگویج انگلیش خاص کر جیسے کرنے ہیں اس مرفاظ تو جیسے وہ بول رہی تھی تو اس کے اوپر بھی آپ نے ٹپ نہیں کرنی ہے کمر سیکشن اوپر آپ کے لیے ان کی ویڈیو کی لینک اور ہمارے دوسرے چینل کے لینک دسرکشن میں مجود ہوگی ویزٹ کر سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس